گروہ بنانا سوچا ہی نہیں ہے کہ اب ایک گروہ بھی ہو جا رہے ایک گروہ بھی ہو جا رہے یہ بھی کام کر رہے یہ بھی کام کر رہے ایک امت ہے ایک کام ہے اجتماعیتی اصل ہے خدا نہ کرے کچھ لوگ کفر پر مشتمہ ہو جائیں تو ان کی بات تو نہیں ماننی چاہیے لیکن جہاں تک حق ہے کہ وہاں تک تو مسلمانہ کے اندر دو طبقے ہو ہی نہیں سکتے تردید جو ہوتی ہے کفر کی ہوتی ہے حق کی تردید نہیں ہوتی یہ ہو کہ آپ حق پر نہیں ہو کہ آپ حق پر نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تردید تو کفر کی ہوتی ہے نا حق کی تردید نہیں ہوتی یہ حق کو رد کیا ہے حق کی تردید نہیں ہوتی کفر کی تردید ہوتی ہے اس لئے ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ چلیں اور جو مذاکرہ عرض کی آئے جو باتیں عرض کی ہیں یہ اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے یہ کہ یہ معلومات کے لئے نہیں ہے بیانات کیوں جو بیٹھے یہ معلومات یہ بھی آیا یہ بھی ہے نہیں کچھ نہیں اس کا ہمیں اپنے آپ کو پابند بنانا ہے اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے کیونکہ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ یہ کام اپنے مزاد کے ساتھ چلے گا اس کا مزاد سنت پر ہے اعتباہ سنت پر کہ کام اعتباہ سنت پر ہے کہ ہم سنت کے تابع ہیں کام میں کہ سنت یہ ہے اس لئے اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ اور اپنے آپ کو یکسویں کے ساتھ آگے پاکے بڑھانا ہے یکسو رہو کام میں کدھو در کی باتوں میں کدھو متوجہ نہیں ہونا چاہیے صحابہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کے صحابہ میں منافقین کوئی بات پھیلا دیا کرتے تھے تو آپ اپنے صحابہ کو کام میں مشغول کر دیا کرتے تھے بغیر کام ہوئے ہوئے کہ ابھی کوئی کام نہیں ہے کیا کریں آؤ بیٹھ کے باتیں کر لیں اس وقت گشت بھی نہیں ہے تعلیم بھی نہیں ہے مشورہ بھی نہیں ہے آؤ بیٹھ کے باتیں کر لیں نہیں منافقین کے ایک منافق نے کہا کہ عزت والے زلت والوں کو مدینہ سے باہر نکال لیں گے مدینہ مرکز ہے مدینہ مرکز اسلام ہے کہ نکال لیں گے عزت والے زلت والوں کو تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کون عزت والے کون زلت والے کون کسی نکال لیں گے ہم دیکھ لیں گے ہاں تو آپ نے اتنا چلایا صحابہ کو سفر میں کہ سارا دین چلایا ساری رات چلایا پھر اگلے دن پورا چلایا پھر پوری رات چلایا تیسرے دن دو پہر کو جا کے اجازت ملی آرام کرنے کی کتنا لبا صبر کبھی نہیں ہوا کتوں کام کرنے ہیں ایک تو ان کو تھکانا ہے تاکہ جب یہ تھکیں تو آرام کریں اور ایک انہیں چلانا ہے تاکہ ان دو کے درمیان کیونکہ ایک اٹھ پر ایک آجی بیٹھتا ہے ایک اٹھ پر ایک آجی بیٹھتا ہے کہ ان کی اٹھوں کی کو چلاو تاکہ دو بھی آوازیں بات نہ کر سکیں کہ کون عزت والے کون زلت والے کس نے کس کو کیا کہا کچھ نہیں صحابہ کے ذہن کو اس منافق کی بات سے ہٹانے کے لئے اور صحابہ کے ذہن کو منافق کی بات سے مشغول کرنے کے لئے اتنا چلایا اتنا چلنا ثابت نہیں ہے کہیں صحابہ سفر بھی کرتے تھے آرام بھی کرتے تھے پڑاؤ بھی کرتے تھے یہ ہے کہ اس کام میں آگے پڑھنے کے لئے دو چیزیں ہیں اخلاص اور استخلاص اللہ کیلئے کرو اللہ کیلئے کرو اور کام کے ہو کر رہو بس ہمیں عزت کی بات سے بندب نہیں ہے اپنے کام سے کام ہے کہ اپنے کام سے کام ہے کہ کام ہے اللہ نے ایک امانت دیئے اس امانت کی حفاظت حصو ماتے تھے اس کام کی حفاظت اپنے گھر کی جوان لڑکیوں سے زیادہ کرو یہ کام پر حرف نہ ہے کام کی حفاظت کرو گھر کی جوان لڑکیوں زیادہ کام کی حفاظت کرو اور دہا آگے بڑھنا کہ اس کام میں آگے بڑھنا کہ آگے بڑھنا تو اس راستے میں ایسا ہے جیسا پرندے کا ترقی کرنا اوپر یہ پرندہ فضاء میں آگے بڑھتا ہے اپنے پروں پر یہ تو نسرت یہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے کیوں بھئی اب فضاء میں کوئی پرندہ کسی کو سہارہ دیتا ہے کہ مسلمین اڑا جارہا تو ذرا سہارہ لگا دے کوئی نہیں ایسا نہیں ہوتا لوگ سہارہ جاتے ہیں بھئی ان کو سہارہ دو ان کو سہارہ دو ان کو سہارہ دے سپورٹ کرو کیا سپورٹ کرو کہ دنیا کا کام نہیں ہے یہ سپورٹ سے چلے کہ یہ تو دین کا کام ہے یہ تو اللہ کی طرف سے قبولیت پر چلے گا ہر ایک اپنے آپ کو قبول کروائے اللہ کے یہاں یہاں سپورٹ کسی کو نہیں ہوتی جو چاہے پیچھے ہٹے جو چاہے آگے بڑھے کھلا ہوا راستہ ہے سب سو بات ہے کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا ہجت اور نسرت ہر آدمی کے اپنی ہر آدمی کے اپنی ذاتی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کی نقل و حرکت میں اللہ کے دین کی نسرت میں اپنے آپ کو خود مشغول رکھے یہ ترقی ہے یعنی کوئی آگے بڑھایا گا تو بڑھ جائیں گے یہ کوئی جیس نہیں ہے سہاروں سے جاگے بڑھتے ہیں وہ جنازے ہوتے ہیں سنی بات ہے سہارے کے کچھ آئیے سہارے ہمیشہ جنازوں کو ملتے ہیں کندوں پر حدیث میں ہے جنازہ کہتا ہے قدیمو نی قدیمو نی کیوں؟ کہ خود تو چل لی سکتا اس لئے سہارہ نہیں کوئی کچھ کا سہارہ لے کر آگے جاوے تو کیا آگے جاوے گا سابب بات ہے سابب کے قصے پڑھا کر یہ باتیں سمجھ میں آویں گی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تنہا بیٹھو ہوئے تھے میں ایک بات عرض کرتا ہوں حرص فرماتے تھے کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لئے معاملہ تمہارے اللہ کے درمیان ہے میرے تمہارے درمیان نہیں ہے میں مولانا نے اسے آگے بات کہہ رہا ہوں کسی نے حضرت سے کہا کہ ہمیں بھی کچھ موقع ملے ملکوں میں جانے کا ہمیں بھی کچھ موقع ملے آگے بڑھنے کا سنو میں حضرت کی بات بہت عجیب بات ہے تو حضرت نے فرمایا اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق میرے تمہارے درمیان نہیں ہے اور تمہارے اللہ کے درمیان ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ان کا کہنا یہ تھا ہے کہ آپ ہمیں کوئی موقع دیجئے کام کا میں حضرت کی بات کیا بتاؤں محفظہ فرماتے تھے نظام الدین کے مقیمین سے کہ اگر تمہیں ایک سال بھی یہاں گدر جاوے میرے پاس اور تم سے میں کوئی کام نہ کراؤں اور تمہیں پھر یہ خیال آ جائے کہ ہم سے کام نہیں لیتے تو فرمایا کہ اخلاص نہیں ہے ایک سال تک بھی یہاں پڑھے رہو اور میں تم سے کوئی کام نہیں لوں پھر تمہیں ایک خیال آوے کہ ہم سے کام کیوں نہیں لیا جاتا تو ہمارے کے اخلاص نہیں ہے کیونکہ کام اللہ کا ہے اللہ لیتے ہیں کام کس کا ہے اللہ کا کام اللہ لیتے جائے یہ فرمایا سال بھر بھی ہو جاوے یہاں اور تمہارا کوئی استعمال نہ ہو کوئی تمہیں نہیں پوچھے کہ نہ پوچھو نہ پوچھے جاوے کیوں اس لیے کہ مبر تو ڈرنے کی جگہ ہے لڑنے کی جگہ نہیں ہے مبر کیا کی جگہ ہے یہاں ڈرنے کی جگہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے کہ ایسا آج پر لڑے ابا تو وزارتب ہوتا ہے یہ ڈرنے کی جگہ ہے یہ ڈرنے کی جگہ ہے مخلصین وہ ہوتے ہیں اگر فجر کا بیان دے کر رہے نا تو رات بر نین نہیں آتی بیان کی فکر میں ہی ہم ایسے ہوتے مخلصی بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اپنے اللہ کے درمیان میں ہر ایک کا چونکہ فرمایا کہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے اللہ اس کے مخلوق کے درمیان معاملہ درست کر دیتے ہیں تو کوئی کسی کے ایک قروب سے نہیں آگے بڑھتا اس کی مثال دیتا ہوں سنو عمر رضی اللہ تعالیٰ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے دو آدمی آیا ہے دور کے پاس سوہل ابن عمر حریز ابن عشام دونوں دائمہ آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے